نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے جی چار چیزیں سیکھ لو جیون چمتکار سے جادو سے بھر جائے گا تو ایسا پوسیبل ہے بہت دھیان سے اس ویڈیو کو آپ دیکھنا آپ کے جیون کے سوچنے کا رہنے کا اور جو سماجک جیون ہے بہت ایک جیون ہے سارا جیون آپ کا آج کے بعد بدل جائے گا ان آپ نے جو ہم آپ کو یہ پوائنٹ مین پوائنٹ چار بتائیں گے یہ آپ نے ہمیشہ اپنے بھیتر سمالے نہ سمجھ لیجی تو آپ سب ہی کام سوگت کرتے ہیں آپ کے اپنی چینل آتما سے پرماتما کا سفر تو پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ ویکتی آپ کو نیگٹیوٹی فیلاتے ہیں کیونکہ بھیتر ہمارے تو دو ہی اُڑ جائے ہیں ایک پوزیتیو ایک نیگٹیوٹی جب وہ کوئی ویکتی ہمیں بہت پریشان کرتا ہے کسی بھی چیز کے بارے ہوئے کئی ویکتی ہوتے ہیں گھر میں تنگ کرتے رہتے ہیں ماتا بہن پتی پتنی بچے یا پھر آفس کے کلیک باس جس کے نیچے آپ کام کر رہے ہو یا پارٹیاں آپ کے جس کے لیے آپ بزنس بنا کے کام کر کر دیتے ہو پھر باپ میں پیسے لینے ہیں تو ایسے وہ آپ کو پرشان یا تنگ کرتے رہتے ہیں ہر ویکتی کو تو اس ستھیتی میں جب وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں وہ آپ کو نیگٹیو کرتے رہتے ہیں آپ کی پوزیتیو ارجہ کم ہوتی رہتی ہے نیگٹیو ارجہ آپ کے بھیتر بڑھتی رہتی ہے اور آپ کے دماغ کے اندر چنٹا سٹریس یہ سارا کچھ بھرنے لگتا ہے اس میں آپ کب کوئی بچے سے پریشان ہے کہ بچہ اسے تنگ کرتا ہے پڑھائی نہیں کرتا ہے یا غلط سنگتی میں پڑھ گیا ہے ماں باپ پریشان رہتے ہیں بہنیں کئی بار پوٹے سیدھے ایسے کام کر دیتے ہیں جس سے ان کے پریوار بہت ڈسٹر ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ان کے ساتھ بیٹ رہی ہوتی ہیں جس سے وہ تنگ ہو کر گھبرا کر کچھ غلط کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو اس لیک سے ہٹا لیتے ہیں جبکہ اس میں آپ کو سویتہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ ایک آتما ہو آپ یہ شریر نہیں ہو یہ آپ جان لو کیونکہ آپ اگر سمجھو گے تو آپ کا جو پچھلا جنم تھا اس میں بھی آپ نے الگ الگ کرم کیے تھے جس وجہ سے اس یوگ میں اس جو جیون میں آپ کے وہی رشتے دار بھائی بہن بنتے ہیں جس سے آپ نے وہ کرم کر کے چھوڑے تھے وہ اپنے کرم بیلنس کرنے کے لیے آتے ہیں ایک سچی گھٹنا بھی آپ کو بتایتے ہیں ایک وقتی تھا جو اچانک سے مر گیا تھا اسے پتہ نہیں تھا اس کو کس نے مار دیا اس کا دوبارہ جنم ہوا جب وہ جنم ہوا تو جب وہ پندرہ سال کا ہو گیا تو اپنے ماں باپ کو بولتا تھا میری پتنی میرے گھر کسی اور شہر میں بھی ہے ہریانہ کی یہ گھٹنا ہے تو اس نے کہا ایسے یہ بچہ بار بار کہتا رہتا ہے اور جگہ کا نام بھی بتاتا تھا بچہ کہ اس جگہ میں یہاں پہ میرے دوست ہیں میرے رستے دار ہیں میری پتنی ہیں میری دکان ہیں مجھے وہاں لے کے چلو ماں باپ اس کے جد کے قارن میں شاید پتہ نہیں کیا ہے ایک بار اس کے جد بری کر دیں تو اس کو وہ بائیر ٹرین وہاں پہ لے کے گئے وہ جب لے کے گئے تو جیسے ہی وہ اس گاؤں میں پہنچا تو اس کے کچھ بڑھ بڑھے لوگ تھے گھوم رہے تھے کچھ بڑھی عورتیں تھی وہ گھوم رہی تھی تو اس نے ان کو بلایا نام سے انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہمیں نام سے کیوں بلا رہا ہے اور وہ حال چل پوچھ رہا تھا کسی کے پیر ہاتھ لگا رہا تھا تو کسی کو بلا رہا تھا کوئی جو چائے کی دکانیں تھی وہاں پہ جا کے چاچا کیسے ہوئی ایسے اس نے سارا کچھ کر رہا تھا تو سارے وقتی حیران تھے بھی یہ کون ہے یہ کون ہے تو وہ اس نے بتایا کہ میں یہ ہوں اس نے کہا ایسے کیسے ہو گیا تمہارا ری جنم ری برت ہوا ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے گھر بھی پہنچ گیا جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنے ماتا پتہ کو پہنچانا لیکن اس کے ماتا پتہ کہے وہ تو اسے مرے ہوئے پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں وہ کہتا ہے اس نے کہا کہ میرا ہی دوبارہ جنم ہوا ہے میں ہی مر رہا تھا میں ہی آپ کا بیٹا ہوں تو اس نے کچھ بشیش باتیں جو صرف ماں اور بیٹا جانتے تھے اس نے بتائی تو اس کے لگا بھی ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے اس کو ساری چیزیں وہ پتہ ہیں پھر وہ اپنی دکان پہ گیا اس کی کرانے کی دکان تھی وہاں گیا تو اس نے وہاں پہ اس کی پتنی اور اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اس کو بھی کہا اپنی پتنی کا نام لے کے کیسی ہو تو اس نے کہا ٹھیک ہوں لیکن تم کون ہو تو اس نے کہا میں تمہارا پتی ہوں وہ بھی حیران ہوگی ایسے کیسے تو یہ ستے گھٹنا پورو جنم کے پورو پچھلے کرن کے تھی لیکن اس جنم میں اس نے کہا ٹھیک ہے وہ پچھلے جنم کا تھا لیکن اب یہ جمین یہ دکان اب تمہارے نہیں ہیں اب تم میرے پتی بھی نہیں رہ گے کیونکہ اس عمر کا اور اس عمر کا بہت فرق ہے تو یہ سارے شریرک سمبند تھے وہ صرف شریر تھا جس سے اس شریر کو وہ بیٹا مانتے تھے پتنی مانتے تھے وہ دکان تھے وہ اس کا گھر تھا جیسے ہی یہ شریر سماپ تو ہوا اس کے یہ سارے چیزیں جیرے ہو جاتی ہیں تو اس لیے اپنے کو یہی سوچو کہ یہ جو آپ کو جیون ملا ہے یہ پرانے کرم نپٹانے کے لیے بنا ہے اس میں آپ تنگ پریشان نہ ہو آپ کے پرانے جو رول ہیں غلط ہو گئے ہیں وہی ٹھیک کرنے کے لیے آپ آئے ہو ان کا بیلنس برابر کرنے کے لیے آپ آئے ہو آپ ساکشی بھاو سے ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھو جیسے آپ ایک ملہ لگا ہوا ہے کہیں پہ آپ ایک اوچھی چھت پہ جا کے بیٹھ گئے جو تین چار پانچ منجلہ ہے آپ وہاں سے دیکھ رہے ہو میلے میں کئی آ رہی ہیں لڑکی لڑکے عورتیں بچے گھوم رہے ہیں کھیل رہے ہیں کھا رہے ہیں سمان اور کچھ شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو کسی کو کچھ نہیں بولے ایسے ہی اس جیون کو بھی آپ نے ساکشی بھاو سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ شریر نسٹ ہو جائے گا ایک دن صرف آتما ہی آپ کی اپنی ہے اور وہ ایک انرجی روپ ہے اس کو یہ کسی بھی وسطو سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے پہلا پائنٹ اب دوسرے پائنٹ پہ چلتے ہیں لوگ ڈرتے بہت ہیں کسی کو ریل گاڑی میں جانے سے ڈر لگتا ہے کسی کو پلین میں جانے میں ڈر لگتا ہے ایروپلین میں بیٹھ رہا ہے تو ڈر لگتا ہے جھولے میں بیٹھنے کو ڈر لگتا ہے کسی کو کار چلانے میں ڈر لگتا ہے کسی کو بائی کے چلانے میں ڈر لگتا ہے کسی کو سویمنگ کرنے میں تیرنے میں ڈر لگتا ہے کسی کو انجیکشن سے ڈر لگتا ہے تو یہ سارے ڈر آپ اپنے بھیتر یہی سوچو کہ آپ ایک آتما ہو جب آپ اپنے کو آتما سوچیں گے تو آتما تو نہ جنمتی ہے نہ مرتی ہے نہ جلتی ہے نہ کڑتی ہے نہ بھیگتی ہے تو ڈر کیسا آپ شریر کے موہ میں ایسا سوچ لیتے ہو کہ یہ آپ کا موہ ہے یہی آپ شریر ہمان لیتے ہو تب آپ کو یہ ڈر لگتا ہے آپ نے کبھی دیکھا اپنے کپڑے پہنے اور ایک دو مہینے پہن کے چار مہینے پہن کے فینک دیتے ہو پھر نیا کپڑا ایسے ہی آتما بھی نئے نئے یہ کپڑے پہنتی ہے الگ الگ شریروں کے اور پھر کچھ سالوں بعد چالیس سال پچاس سال دس سال میں وہ شریر وہ چھوڑ دیتی ہے تو اس طرح سے ڈرنا آپ نے بالکل نہیں ہے آپ نے آپ کو آتم روپ مانے بس باقی کچھ ہے ہی نہیں تیسرا پوائنٹ ہے شما کا فورگیبنس کا آپ سب ہی کو شما کرو آپ کو کوئی اچھا کہتا ہے تب آپ خوش ہو جاتے ہو لیکن جیسے ہی کوئی برا آپ کو بولتا ہے کوئی آپ کی نندہ چگلی کرتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہو اور وہ سالی ٹینشنیں اپنے سیر پہ لاد لیتے ہو ہزاروں کلوں کا بوز آپ اپنے دماغ پہ رکھ لیتے ہو اور اس ٹینشن سے آپ بیماریاں اپنے شریر میں بناتے رہتے ہو اس بوجھے کو اٹھا کے باہر رکھ دو سب ہی کو شما کر دو آپ اپنے سیر پہ ہاتھ رکھ کے دائیں بائیں جیسے وہ آپ کا ماتھا ہے ماتھے کو آپ نے دبانا جیسے سردد ہوتا ہے تو آپ دباتے ہیں اس طرح ایک ہاتھ سے اس ہاتھ کو ماتھے کو دبائیں اور کہیں میں سب ہی کو ماف کرتا ہوں میں سب ہی کو شما کرتا ہوں میں نے سب ہی کو شما کر دیا میں نے سب ہی کو ماف کر دیا ایسا آپ روج کہیں اور کسی سے اندر سے بھیتر سے دویش نہ رکھیں کسی نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا سب ہی کوئی شما کر دیں کیونکہ کسی سے لین دن پرانا ہے تب ہی وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے آپ سب ہی کوئی شما کرو پریم کرو چوتھا پوائنٹ ہے آپ نے افرمیشن اپنے لئے پازٹیو دینی ہے کہ میں سوستے ہوں میں شد آتما ہوں میں ہر چیز میں سفل ہو رہا ہوں مجھے یہ چیز مل گئی ہے جو چیزیں آپ کو چاہیں جو بھی آپ کے اچھا ہوں پھر لاسٹ پہ آپ نے اسی کو افرمیشن کو بنا لینا ہے جو جو چیزیں آپ کو چاہیں اسے آپ نے لکھ لینا ہے جو نہیں چاہیں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے تو کیا ایسے سوچیں سے ہوتا ہے تو ہاں ہوتا ہے یہ انرجی کا ہی سارا کھیل ہے آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ اپنے ماتا پتا کے اپنے گروہ کے پاؤں چھوتے ہیں وہ کس لیے یا کسی آپ کوئی اپنے گروہ بنایا ہوا ہے اس کے پیر چھوتے ہو ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں آشیرواد دے ایک انرجی دے جس سے ہم جتنے بھی پریشانیاں دکھ سے لڑ سکیں اور ہمارے بہتر پاؤزٹیو انرجی آجائے اس لیے ہم ان سے آشیرواد لیتے ہیں تو وہ آشیرواد میں ہمارے گروہ ہمارے جو ماتا پتا ہیں ہمیں ایک پاور دیتے ہیں ایک شکتی دیتے ہیں اور وہ شکتیاں کام بھی کرتی ہیں ایسے ہی آپ بھی جو افرمیشن بول رہے ہو اسے پورا انرجی سے اپنے بولنا ہے پوری انرجی سے اپنے دل سے جیسے ہی وہ بھاو سے انرجی سے آپ بولیں گے تو وہ انرجیاں کام کرتی ہیں اور آپ کی وہ افرمیشن پوری ہوگی آپ اس کو بول کے محسوس بھی کرنا ہے جو چیز بھی آپ کو چاہیے اسے بولیں اور پھر محسوس کریں وہ آپ کے پاس 101% کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاس آ جائے گی تو دوستو امید ہے دی ہوئی جانکاری سے آپ سے دوست ہوں گے اگر آپ کا کوئی اور بھی پرشن ہوتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا دو ادھیاتم کے اوپر ہم نے بہت سی جانکاریاں اپنے یوٹیوب میں دی ہوئی چینل میں وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سب سے ہم ودا لیتے ہیں دھنے بار